اسلام علیکم دوستو ہمارے چینل سچ سب سے تیج میں آپ سب ہی دوستوں کا بہت بہت خیر مکتب ہے ناظرین اگرام اگر آپ بھارت کے اندر این آرزی کا بیروت کرتے ہیں اور این آرزی کے خلاف ہیں تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور دوستو اگر آپ ہماری اس چینل پر نئے ہیں تو آپ ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن بھی دبا دو جس سے یہ ہمدیش کی دبی ہوئی آوازوں کو اوپر اٹھا سکیں اور ان کی آوازوں کو سرکار تک پہنچا سکیں تو چلیے دوستو بات کرتے ہیں ویڈیو کی دوستو بہت بڑی خور نکل کر آرہی ہے ساہین باغ سے ساہین باغ سے بریکنگ نیوز نکل کر آرہی ہے میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں آخر کیا ہوا ہے اس وقت ساہین باغ میں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے سیئر کر دیجئے جس سے ہر ہندو مسلم بھائی تک یہ ویڈیو پہنچے اور وہ اس سچ کو جان سکے کہ آخر ساہین باغ میں کیا ہوا ہے ناظرین اکرام یہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ پچھلے دنوں چین کے وہان سہیڈ سے شروع ہوئی بیماری لگ بگ دنیا کے ایک سو ستر دیسوں میں فیل چکی ہے جو بہت ہی خطرناک ہوتی جا رہی ہے دوستو اس بیماری سے سبھی ملکوں کی سرکاریں بہت ہی پریسان ہیں اور ابھی تک اس کا توڑ نہیں نکال پائی ہیں اس بیماری کی دوائی ذات نہیں کر پائی ہیں جس سے اس سے کسی بھی سکس کو ٹھیک کیا جا سکے اور ناظرین اکرام یہ بھی آپ جانتے ہی ہوں گے کہ دلی کے سائن باغ میں پچھلے سو دنوں سے سی ڈبل اے اور این پی آر کے ویروت کے روپ میں جو دھرنا پردرسن ہو رہا تھا جسے ہماری ماں وینائے کر رہی تھی اسے بھی ہٹانے کو آج چوبیس مارچ کو موڈی سرکار نے آدیس کر دیا دوستو میں آپ کو بتا دوں جب سے یہ بیماری فیلی ہے موڈی سرکار بہت ہی زیادہ پریسان ہو گئی ہے دوستو سائن باغ میں جو پروٹیسٹ چل رہا تھا وہاں پر جو ماں بہنے پروٹیسٹ کر رہی تھی انہیں بھی آج دلی پولیس نے وہاں سے بھگا دیا ہے اٹھا دیا ہے ناظرین اکرام میں موڈی سرکار سے آپ کے باہنے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اس بیماری سے اس کورونا وائرس جیسی بیماری سے اتنا ہی ڈر رہی ہے تو سی ڈبلے اور این پی آر کو واپس لے لے انساءاللہ یہ بیماری ہمارے بھارس سے جرور واپس ہو جائے گی جہاں سے آئی ہے وہیں چلی جائے گی دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک سیئر جرور کریں جس سے ہر ویکتی تک یہ ویڈیو پہنچے اور وہ اسے جانے کہ آخر سائن بھاگ میں آج کیا ہوا ہے اور ناظرین اکرام ہر بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے سچ سب سے تیج کے لال کلر کے بٹن کو دبا کر چینل سبسکرائب کر لیں جس سے آنے والی بڑی خبر بھی آپ کے سامنے سب سے پہلے آئے تو دوستو ملتے ہیں اگلی بریکنگ نیوز میں تب تک کے لیے دل سے سکریہ